اسلام علیکم میرا بھائی تیس دنبوں کی لات ہے الحمدللہ ان کی ایج جو ہے چار چار مہینے ایج ہے مشاہ اللہ خوبصورت ہر کلر میں مطلب ہے کہ ہم نے ڈالا ہوا ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک ایک آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں ٹوٹل تیس کی لات ہے جس بھائی کو بھی چاہیے انشاء اللہ رابطہ کر سکتا ہے 0334 86 1883 0346 10 35 12 0305 106 75 75 اگر آپ کو کارگو چاہیے تو انہی تین نمبروں پہ آپ رابطہ کریں انشاء اللہ کارگو بھی مل جائیں گے اگر آپ نے خود آنا ہے تو ادھر لیرہ غازی خان لوکیشن ہے آپ ویزٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ ادھر آپ آ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے ہمارے لیے بھی کیونکہ خود آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے پسند کریں گے اور خود ہی لے جائیں گے اگر کارگو چاہیے تو کارگو بھی آپ کو انشاء اللہ انہی تین نمبروں پہ آپ کال کریں گے آپ کو مل جائیں گے زبردست لاٹے تیس دنبوں کی ایج ان کی چار چار مہینے ہیں ویسے تو قربانی پہ چھ مہینے والا بھی جائز ہے اگر آپ کے پاس چرائی کے لیے جگہ ہے تو آپ ان کو چرائی کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ خود با خود اپنا پیٹ پالتے ہیں اتنا خرچہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ان کا خرچہ بلکل بھی ان کا خرچہ نہیں ہے مطلب ہے کہ چرائی کے لیے جگہ ہے تو آپ ان کو چرائی کے لیے لے کے جائیں خود با خود پیٹ بھرتے ہیں مطلب ہے کہ چرائی کے لیے بھیسٹ ہیں یہ اگر آپ کے پاس مطلب ہے کہ چرائی کے لیے کھلی جگہ ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں انشاءاللہ ان کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے مطلب ہے کہ ان کو صبح یا شام ایک ایک پاؤ ایک ایک دنبے کو اگر گندوں کا مل جائے تو الحمدللہ یہ اچھا خاصا وزن بھی کریں گے اور صحت ماند بھی رہیں گے زبرزس لاٹ ہے جس بھائی کو بھی چاہیے انشاءاللہ رابطہ کر سکتا ہے رابطہ نمبر میں نے آپ کو دے دی ہے ہر کلر میں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہر کلر میں موجود ہے اگر ان میں سے آپ کو دس پندرہ پانچ بھی چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے ٹینشن نہیں ہے اگر پوری لاٹ چاہیے تو لاٹ بھی مل جائے گے اور ان کی پرائز کے حوالے سے بات کروں تو پرائز ان کی آپ کو میں فینل بتاؤں گا سولہ ہزار پانچ سو کے حساب سے ان کی پرائز ہے اگر آپ ایک لیں گے دو لیں گے تو ایک دو کی اٹھارہ ہزار کے حساب سے ہے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے سب برابر گئیں دمبے چکی والے دمبے ہیں الحمدللہ سب برابر گئیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے چار چار مہینے ان کی گرنٹی کے ساتھ ایج ہے چار مہینے سے اوپر ہوں گے چھوٹے نہیں ہیں کوئی مطلب ہے کہ دودھ پینے والا نہیں ہے سب چارہ کھانے والے ہیں اور چرائی کے لیے لے کے جائیں گے تو وہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ خود بخود یہ چرائی پہ پیٹ بھرتے ہیں انشاءاللہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہے ان کا صرف گندم کا بتایا ہے میں نے آپ کو آپ کے پاس گندم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ گندم سے اچھی گروت بھی ہوتی ہے وزن بھی کرتے ہیں اچھی چیزیں بن جاتی ہیں چاہے بکرے ہیں یا بکریاں یا دمبے کوئی بھی آپ کے پاس جانور ہے نا آپ ان کو ماشاءاللہ گندم کھلائیں گے تو گندم بیسٹ ہے طاقتور بھی ہے ان کو طاقت بھی ملتی ہے اور یہ وزن بھی کرتے ہیں الحمدللہ ان میں سے آپ کو دو تین چاہیے تو دو تین کی پرائید آپ کو اٹھارہ ہزار کے حساب سے بتائیے اگر سارے چاہیے تو آپ کو ملیں گے سولہ ہزار پائنچ سو کے حساب سے یہ پوری پر لات ملے گی آپ کو ٹوٹل تیس دمبے ہیں انشاءاللہ زبردست چیزیں ہیں جس بھائی کو چاہیے کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ کارگو بھی جائیں وہ بھی مل جائیں گے اگر خود ادھر آنا چاہتے ہیں تو بے شک آ بھی سکتے ہیں لوکیشن ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں